خوش شامدید آپ سب کا ہمارے چینل سبزکار دن میں تو آج میں بتانے والی ہوں کہ جو بیج ہم نے بوئی تھے اس کی اپڈیٹ کیا ہے تو آج میں اپڈیٹ دینے والی ہوں اپنے بیجوں کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بوری میں میں نے سات آٹھ بربٹی کے بیج لگائے تھے لیکن اس میں سے صرف ایک ہی جرمینیٹ ہوا اور اس بوری میں جو کہ ایک ہی جرمینیٹ ہوا اور یہ جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے لیکن دوسرے بوری میں جب میں نے بربٹی لگائی تھی اس میں سارے کے سارے بیج جرمینیٹ ہو گئے ہیں اور اس بالٹی میں میں نے لگایا تھا کریلے کا بیج جو کہ ابھی تک جرمینیٹ نہیں ہوا ہے لیٹسی کہ کب تک یہ جرمینیٹ ہوں گے اور برسات کا موسم شروع ہو چکا ہے بارش ہونے لگی ہے اس وجہ سے یہ مٹی بھیگی ہوئی رہتی ہے اور یہ ہے میرے کھیرے کا پودھا جو کہ ابھی جرمینیٹ ہو گیا ہے میں نے لگ بگ کئی سارے بیج لگائے تھے کیونکہ میں نے ویڈیو میں بتایا تھا کہ میرے گھر میں ہی کھیرے کے بیج بہت دنوں سے تھے اس نے میں نے کافی بیجوں کو لگا دیا تھا تک کہ جو جرمینیٹ ہونا ہے وہ جرمینیٹ ہوں گے یہاں پر پانچ بیج جرمینیٹ ہو گئے ہیں جس میں سے ایک جو جرمینیٹ ہوا ہے اس کی پتے کو گیڑوں نے کھا لیا ہے اور چار جو پودھے ہیں وہ ہیلدی ہیں اور باقی جو بیج ہے وہ گل گیا ہے اور ابھی تک جرمینیٹ نہیں ہوئے ہیں لیکن جو جرمینیٹ ہوئے ہیں وہ گروہ کریں گے ہیلدی پودھے کو میں دوسرے پوٹ میں لگا دوں گے اور یہ ہے میں نے لالساگ لگایا تھا جس میں سے کئی پودھے نکل آئے ہیں بھی جرمینیٹ ہو گئے ہیں ابھی یہ جرمینیٹ ہی ہو رہے ہیں کچھ کچھ بیج جرمینیٹ ہوئے ہیں اور کچھ بیج جرمینیٹ نہیں ہوئے ہیں اس میں میں نے پہلے ہی ساگ لگایا تھا جسے میں نے ہارویسٹ کر لیا ہے یہ ہے میرے جھنگی کا پودھا جسے تو رہی بھی کہتے ہیں اس بوری میں میں نے پانچ بیج لگائے تھے جس میں سے تین بیج جرمینیٹ ہو گئے ہیں اور کافی ہیلدی پودھے ہیں اور یہ کافی ہرے بھرے ہیں الحمدللہ یہ اچھی طرح سے گروہ کر رہے ہیں اور یہ جب گروہ کریں گے تو اسے میں رسے سے اور بان سے ان کے لئے سپورٹ دے دوں گے تو یہ ہے میرے جھنگے کا پودا اس کے بعد یہ ہے میرا بربٹی کا پودا اس بوری میں میں نے جو بیج لگائے تھے وہ سارے کے سارے بیج لگ بگ جرمنیٹ ہو گئے ہیں اور ہیلدی ہیں کافی پودے اور اس میں میں نے ساگ کے بیج بھی لگائے تھے جو کی اچھی طرح سے جرمنیٹ ہو گئے ہیں کافی بیج جرمنیٹ ہو گئے ہیں اور ایک ہی بوری میں میں نے بربٹی کے پودے بھی لگائے ہیں اور ساگ بھی لگائے ہیں اس پورٹ میں میں نے لگائے تھے مرچ کے پودے کے بیج اور قدو کے بیج قدو کے بیج میں نے پانچ لگائے تھے چار بیجوں کو میں نے ڈسپوزل گلاس میں لگائے ہیں اس میں سے ابھی جرمنیٹ نہیں ہوا ہے لیکن اس میں سے ایک قدو کا بیج جرمنیٹ ہو چکا ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے پودھیں مرچ کے ہیں مرچ کے بھی جرمنیٹ ہو گئے ہیں اور کافی پودھیں نکالا ہیں یہ چھوٹے چھوٹے پودھیں گروہ ہونے کے بعد میں انہیں جو ہیلدی پودھیں ہوں گے انہیں میں دوسرے پارٹ میں لگا دوں گے تو یہ تھے میرے بیجوں کے اپڈیٹ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب کرنا منت بولے گا ملتے ہو نیسٹ گارڈیننگ میں شکریہ